اسلام علیکم فرنس میں ہوں جمال عدل اے بی سیٹی کے نئے اپیسوڈ میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پاور آف ایٹرنی پاور آف ایٹرنی کہاں بھی کام آتا ہے کس کے لئے یوز ہوتا ہے کیسے کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دوں گا اگر آپ بھی ڈالنڈ کرنا چاہیں تو آسانی سے ڈالنڈ کر سکیں گے کیسے فیل کرتے ہیں اس کو پاور آف ایٹرنی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ استعمال کرتا ہے پاور آف ایٹرنی If you are going to move to someone work study wizard استعمال کی جاتا ہے work study visit کے لیے apply for the passport passport apply کرنا ہے residence card apply کرنا ہے residence status کے لیے ان سبھی چیزوں کے لیے استعمال ہوستہ ہے یا پھر اور if you are have applied for swedish citizenship اپنے اپلائی کی ہے تو اس صورت میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں پریو کر سکتے ہیں تو بیسکلی آپ ریپریزنٹ کریں گے بتائیں گے کہ کون بندہ کون سا بندہ آپ کا یہ کیس ریپریزنٹ کرے گا اگر آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے ہائر بھائی یہاں پر کنفرم کرنا ہے کس بندے نے آپ کے کیس ریپریزنٹ کرنا ہے بیسکلی میں چاہتا ہوں اگر میرا کیس ریپریزنٹ کرے تو میں اس کا نام لکھوں گا تو یہاں پر فرزمپل میں کوئی بھی نام لکھتوں گا ایک حفیظ بھائی تو ان کا نئے سرنیم پہلے لکھنا ہے پھر گیون نیم لکھنا ہے اس کے بعد اس کی ڈیٹ او برت ایسے لکھنی ہے کہ پہلے یئر پھر منت پھر ڈے پھر ان کا ایڈریس لکھنا ہے مکمل جو ایڈریس لکھنا ہے بیہ لکھنا ہے سٹریٹ نمبر لکھنا ہے سٹریٹ لکھنا ہے اور پھر پوستل کوڈ لکھنا ہے اور شہر کا نام لکھنا ہے یعنی کہ ان کی مکمل ٹیڈ ہوگی اور دا پرسن دے اپلائی اپوائنٹ ان دیر پلیس اس مائی ریپریزنٹیٹیو یہ میرا ریپریزنٹیٹیو ہے بندہ جو میں نے اپوائنٹ کیا ہے جس کا اوپر نام پتہ میں نے لکھا ہے آپ نے نام پتہ کا ہے ہم بھی لکھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور مائی ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ میرے ان کاموں میں میری ہیلپ کات سکتا ہے ان کے میرا کیس جیئر ریپریزنٹ کرے گا ریزیڈنٹ پرمنٹ میں جیسے کہ یہاں پہ سویڈنٹ میں بندے اپلائی کرتے ہیں ریزیڈنٹ پرمنٹ یا فیملی وغیرہ اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پہ موسٹ امپورٹن کے پاوریٹرنی کا ایک فارم بھی اس میں آپ ڈال دیں کیونکہ وائف جو ہوتی ہے وہ پاکستان میں ہوتی ہے بچے پاکستان میں ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے ان سے لکھوا کے ان کے سکنیچر کرا کے تو اوپر اپنے نام وغیرہ لے کے تو یہ ایک ڈاکومنٹ آپ نے یہ بھی ڈالنا ہوتا ہے جو موسٹ امپورٹن ہے تو اس کے علاوہ ورک پرمنٹ ویزا آلائنس پاسپورٹ ٹرائبل ڈاکومنٹ ریزیڈنٹ کارڈ ریزیڈنٹ سٹیٹس سویڈیش ریزیڈنشپ یعنی کہ جو نیشنلٹی اس کے لئے پاپلائی کر سکتے ہیں پاپلیک کونسلڈ اور اس کے علاوہ ریفیجل آف انٹری اور ایکسپلیزن اس سبھی کیسز میں آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ڈالنا سال سے اوپر منا چیئے تو اپلائی کر سکتے ہیں اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا کیس کو یا اور بندہ ریپریزنٹ کرے تو اس صورت میں میرا کام ہے لیکن جو بندہ کار رہا ہے اس کا میں نام پتہ لیدوں گا تو جہاں پہ میرا کام ہے تو یہاں پہ میں اپنا نیم سر نیم اور سیگنیچر وغیرہ یہ کروں گا سب کچھ کیونکہ کام میرا ہونے والا ہے میرا پرسنل ریٹا جو سیگنیچر نیم سر نیم لکھنا ہے سر نیم پہلے لکھنا ہے پھر نیم لکھنا ہے پھر آگے جیگے جی ڈیٹا برت لکھنی ہے یئر پہ لکھنا ہے پھر منت لکھنا ہے پھر ڈے لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر آگے اڈریس لکھنا ہے جی اپنا پھر یہاں پہ ڈیٹ اور پلیس کہاں پہ کسی کی فیملی ہے وہ پاکستان گجرات میں فیصلہ باد میں لاہور میں رہتے ہیں تو یہاں پہ لاہور اور ڈیٹ لکھیں گے آج گی تو آگے سگنیچر کریں گے جو شہر میں جہاں سے یہاں پہ سگنیچر کر کے آپ نے اس کو اسی فائل کے ساتھ سبمیٹ کر دینا ہے جو فائل آپ کے یہاں پہ کوئی ریلٹیو یا جو بھی وزر ویزا کے لیے کسی بھی کسی قسم کے پرپس کے لیے کار اس کو فیل کرنے کا اگر ویڈیو اچھے لگے تو آگے شیئر کریں فیل اللہ کے طرح ہی تعملے کے اگلے ویڈیو میں تب تک لیجازت دیں فیامان اللہ